بسم اللہ الرحمن الرحیم دو دن میں چار دفعہ ملنا تو ظاہر ہے دو دن میں تو نہیں البتہ تین چار دن پہلے یہاں پہ ایک فنکشن پہ ایک پروگرام تھا اس میں ہم چار پانچ میڈیا کے لوگ گئے تھے اور آج چونکہ پیٹرولیم کانفرنس ہو رہی تھی میریٹ ہوتل میں تو وہاں پہ پرائم منسٹر بھی آئے ہوئے تھے اور آر بی چیپ بھی آئے تھے ہم بھی گئے تھے ہم دو چار صاحبیوں کو بلائے تھا تو ہم بھی گئے تھے اور وہاں پہ بھائے رہے تھے اچھا یہ بتا ہے کہ آج کل امران خان کے حالے سے بھی خبریں ہیں ہم کو سزا سنای دی گئی تھے آپ آج وہاں پر کوئی بیس ہوئی ہے سوالے سے جی بالکل ہم وہاں پہ موجود تھے ہوتل کے اندر کانفرنس جاری تھی اور مجھے غالباً حسن عیوب نے یا حسن عیوب نے شاید بتایا یا حفظہ کومن تھی ان دونوں میں سے کسی نے ذکل کیا کہ امران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو دس سال کی سزا سنائی گئی اور یہ خبر کافی پھیل گئی اس حال میں بہرحال لوگوں نے ایک حیرت کے ساتھ اس خبر کو سنا لیکن اس پر ظاہر ہے کہ رد عمل کا موقع تو نہیں تھا وہ تو کانفرنس جاری تھی تو رد عمل تو اب ہم دیکھیں گے کہ لوگ کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کا رد عمل کیا ہے اور جمہوری قوتوں کا رد عمل کیا ہے اسٹبلشمنٹ والے کیا سوچ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بہرحال ایک عدالتی فیصلہ ہے اسے بہرحال چیلنج کیا جائے گا تیس دن کے اندر اندر اسے اسلامباد ہائی کوٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ عدالت اس پر کیا فیصلہ جائے آپ ذاتے خود ایسے فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں میں تو ذاتی طور پر سیاسی انتقام کے ہمیشہ شدید مخالب رہا اور یہ سزائے ہمیشہ سیاسی قوتوں کو سنائی گئی ہے نواز شریف کو بھی پاناما میں سزا سنائی گئی تھی ظلفکار لی بھٹو کو پھانسی نہیں تھی منتخب حضیر اعظم تھے تو یہ چیزیں تو بہرحال اس کا تمہیں شدید مخالب رہا کہ عدالتی کاروائی کم اس کم ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے بہت شکریہ احتشام جلدی میں ہوں بہت شکریہ